موسیقی اسلام علیکم مجھے فسی خان کہتے ہیں میں یوڈیوب کی چانل فسی دوبائی دوبائی کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں میں ائرپورٹ آئے تھا ایک دوست ایک بھائی ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا تھا جب وہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے ٹیمپریری اس کو کلوز کر رہا تھا اور دن اس کو نیو پاسپورٹ بنایا اور دن اس کو اوپن کرانا تھا تو میں اس پروسیجر کے بارے میں کیوں کہ نئی چیز ہے ہم نے بھی فرس ٹائم یہ چیز دیکھی تو میں سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں جب وہ یہاں آیا میں نے اسے ریکویسٹ کی ویڈیو میں آنے کے لیے لیکن وہ ویڈیو میں آنے کے لیے ریڈی نہیں ہے اس نے ٹراول کیا وہ یہاں آئے اس کا پاسپورٹ گم ہو گیا تو وہ جافلیا کے پاس دبائی میں ایک جگہ ہے جافلیا وہاں پہ گیا وہاں پہ اس نے پاسپورٹ کلوز کر آیا ٹیمپریری کلوز کر آیا پلس وہ ٹیمپریری کلوزر والا پیج لے کے وہ پاکستانی کاؤنسلیٹ چل گیا وہاں سے نئے پاسپورٹ کے لیے اس نے اپلائی کیا نئے پاسپورٹ آ گیا جب تک وہ نئے پاسپورٹ نہیں آتا تب تک وہ آؤٹ نہیں ہو سکتا تھا نئے پاسپورٹ جب آیا تو اس کو اوورسٹے ہو چکا تھا کوئی 5-6 days کا اوورسٹے ہو چکا تھا تو اس کی ٹکٹ رات کی کچھ ایسے ٹائم کی ہے صبح کے پانچ بجے کی کہ اب جافلیا کھلا بھی نہیں ہے اور وہ ہم نے اوپن کر آنا تھا تو ہم نے انفرمیشن لی ہمیں پتا چلے کہ جب آپ کی ٹکٹ ہو گیا آپ کے ہاتھ میں ایکزٹ کی ٹکٹ دن آپ ایدھر جافلیا جا سکتے ہو ٹھیک ہے ایمیگریشن وہاں سے بھی آپ اوپن کر آ سکتے ہو یا دوبائی ٹرمینل 3 پہ یہ ہے ہیئرپورٹ پاسپورٹ کسٹومر سرویس سنٹر ٹھیک ہے یا یہاں پہ آکے آپ اپنا ٹیمپریری کلوزر پلس ٹکٹ جو ٹکٹ پہ آپ فلائی کر رہے ہو وہ دکھاؤ گے اور نیا پاسپورٹ جاب کو بنائے ٹیمپریری کلوزر کا پیپر ٹکٹ اور نیا پاسپورٹ یہ تینوں چیزیں دکھاؤ گے تو یہ آپ لوگوں کا پاسپورٹ اوپن کر دیں گے پلس فائن بھی جتنا بھی جتنے بھی ڈیز آپ اور سٹے ہوئے ہوگے اس کا فائن بھی یہاں پہ پہ کروگے یہ اونلی اس کیس میں ہے جس میں آپ کا پاسپورٹ لاؤسٹ ہو چکا جس میں آپ کا پاسپورٹ گم ہو چکا اگر آپ کا پاسپورٹ گم نہیں ہوا یہ فائن اور یہ جتنے بھی آپ کے جتنے بھی ڈیز کا فائن ہے وہ پہ کرنا پڑتا ہے دوسری چیز پرڈے کی تنا فائن پڑتا ہے اگر آپ جیسے پہلے ہوتا تھا پہلے دن کا 300 فائن ہوتا تھا اس کے بعد ہر دے کا 100 دیرم ہوتا تھا اب کیا ہے اب جیسے وہ 5 ڈیز اوور سٹے تھا تو اس کا ہم نے only 500 دیا اور 220 اس کا آوٹ آوٹ پاس بنا اور 120 کا آوٹ پاس بنایا ہے اس کے چارجز لے اب وہ exit کس بیس پہ exit اس بیس پہ نہیں کر رہا کہ اس کا نیا پاسپورٹ بنایا ہے exit وہ اس بیس پہ کر رہا ہے کہ آوٹ پاس کیونکہ جو نیا پاسپورٹ بنے اس پہ کوئی انٹری کیس ٹیمپ نہیں ہے تو اس بیس پہ وہ exit نہیں کر سکتا اس پاسپورٹ پہ ہاں جب پاکستان سے پھر آئے گا واپس یوں ہی انشاءاللہ جب وہ travel کرے گا تو دن وہ اسی نئے پاسپورٹ پہ پھر سے ٹریویل کر سکتا ہے کیونکہ اس کا پاسپورٹ پہلے والا گم ہو چکا ہے ایک اور چیز جب آپ کا پاسپورٹ کا لاسٹ جو ڈیجٹ ہوتا ہے جب آپ کا پہلا پاسپورٹ ہوتا ہے اس پر ون ہوتا ہے جب آپ دوسرا پاسپورٹ بناتے ہو تو اس پر وہ لاسٹ ڈیجٹ ٹو ہو جاتا ہے جب آپ تیسرا پاسپورٹ بناتے ہو تو وہ لاسٹ ڈیجٹ ٹری ہو جاتا ہے جب آپ فورت پاسپورٹ بناتے ہو تو وہ لاسٹ ڈیجٹ فورت ہو جاتا ہے اور وہی آگے بڑھتا جاتا ہے جتنا بھی انسان لائف میں پاسپورٹ بناتے ہیں تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے سوچے کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کے جائے اور وہاں پہ مسٹر رولر پتہ نہیں کیا انفارمیشن لے رہے ہیں بٹیس سٹیننگ دے تو میرے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹس آ چکے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈاکومن صورت آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو وہ کسٹومار سارو پہ سیٹ پہ سیٹ پہ سیٹ پہ اینیوی ایک واؤچر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے leave permit issuance application fees that is 200 یہ لکھا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے leave permit issuance application fees is 200 then next is okay next is non-renewal fashion residence penalty humanitarian cases جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آہ یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں over stake of fine ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور then ہے urgent application fees for all services یہ اچھا جو urgent application fees for all services اور اور کیا 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 اور جو نہیں یہ نہیں اور leave permit issuance application fees جو کہ 200 ہے اور urgent application fees for all services is 100 یہ 300 جو ہے یہ آپ کو جو over stake کا fine ہوتا ہے یہ اس case میں ہے جس case میں آپ کا passport گھوم ہو چکا ہوا lost ہو چکا ہوا passport اگر آپ کا stolen ہو چکا ہے بہت آپ کے پاس passport نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہو گئی ہیں اب ان کے ساتھ ساتھ جو out pass کی میں بات کر رہا تھا وہ out pass کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا out pass ہوتا ہے اور وہ out pass آپ بناتے ہو اسی out pass پہ آپ کی exit ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی out pass پہ آپ کا exit ہوتا ہے اور اس کے base پہ آپ یہاں سے airport سے باہر جا سکتے ہو جب آپ new travel کرو گے جب آپ پھر سے آو گے ue تو آپ کو اپنا جو نیا passport یشو ہو ہوا تو اس پہ آپ پھر سے travel کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی